فرنڈز میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں کس کس جگہ پہ پائی جاتی ہیں یہ بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے اور میں اس ٹاپک پہ کافی دفعہ ویڈیو بنا چکا ہوں ابھی میری ایک سسٹر تھی انہوں نے اپنا ہاتھ ہیٹ کروایا تو انہوں نے کہا ہے کہ کائنڈی آپنا میں بہت پریشان ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نہیں دے رہا تو مجھے اپنے اس بین کے ہاتھ کی لائنوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا یا ان کے ہاتھ میں اولاد کی لائنیں ہیں یا یا میرے ہاتھ میں اولاد کی لائنیں ہیں تو اولاد کی لائنیں عورت کے ہاتھ میں بھی دیکھی جاتی ہیں مرد کے ہاتھ میں بھی دیکھی جاتی ہیں اور اگر لیفٹ ہینڈ پہ بھی اولاد کی لائنیں نظر آ رہی ہوں اور آپ کے رائٹ ہینڈ پہ بھی اولاد کی لائنیں نظر آ رہی ہوں تو پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دے گا دونوں آتھوں کو دیکھنا پڑتے ہیں عورت کے بھی رائٹ اور لیفٹ کو دیکھنا پڑتے ہیں اور مرد کے بھی رائٹ اور لیفٹ دونوں آتھوں کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اولاد دے گا یا نہیں دے گا تو چلیں بڑی دلچسپ ویڈیو ہے میں کوشش کروں گا کہ جو میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو سے زیادہ اچھے طریقے سے میں آپ کو سمجھا سکوں تو چلیں آپ میری اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی یہ آپ کی زندگی کی لائن ہے یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے اور یہ آپ کی دل کی لائن ہے یاد رکھیں اگر آپ اولاد کے خواہش مند ہیں آپ لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں تو آپ کا ہاتھ بہت زیادہ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ صحت مند ہونی چاہیے ہاتھ آپ کا پنک کلر کا یعنی اس میں آپ کی صحت نظر آئے آپ کی ہتھیلی میں دیکھنے والا ایک کی نظر میں دیکھیں تو پتا چلیں کہ آپ کی پنک پنک ہتھیلی ہے اور خون ان میں چلتا نظر آ رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کمزوری سی نظر آ رہی ہے اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ وینس ماؤنٹ ہوتا ہے یہ آپ کا ابرہ ہوا ہونا چاہیے یہ دیکھ لیں ایسے ایسے کریں تو یہ کافی ابراؤ گوا نظر آئے آپ کو اور اس طرح یہ جو کھڑی لائنیں نظر آ رہی ہیں اگر یہ ہوں گی تو یہ بہت اچھا سائن ہے یہ تو خیر میں آپ کو ابھی ویڈیو جب بنا رہا ہوں تو بتاؤں گا اس کے علاوہ یہ والی جگہ اور یہ مرکری ماؤنٹ یہ یہاں پر شادی کی لائنیں بھی ہوتی ہیں اور اولاد کی لائنیں بھی ہوتی ہیں تو کس طرح اولاد کی لائنیں نظر آتی ہیں بہت مدم ہوتی ہیں یہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ ہلکی ہلکی ایک دو لائنیں آپ کو اکھتی نظر آ رہی ہیں اگر آپ گوھر کریں گے تو بہت مدم ہوتی ہیں یہ کوئی سیائیو گیرہ لگا لیں جو ہم یوز کرتے ہیں تو اولاد کی لائنیں جب ہم تصویر بناتے ہیں یا کسی پامیس نے دیکھنا ہوتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ اس کو ریڈ کر لیتا ہے ورنہ یہ بڑی مدم لائنیں ہوتی ہیں اتنی آسانی سے نظر نہیں آتی تو چلیں میں آج آپ کو وہ تمام ہاتھ میں ساری جگہ بتا دوں گا سائن بتا دوں گا جن سے آپ کے دل میں ایک امید جاگ سکتی ہے کہ اللہ اللہ آپ کو لاد ضرور دے گا اگر آپ کی پنکتے لیے خوبصورت ہاتھ ہیں ایسے آپ ہاتھ رکھتے ہیں آپ کی جو رنگت ہے آپ کو پنک پنک نظر آتی ہے ہاتھ آپ کا ابرہ ہوا سیت مند نظر آتا ہے یہ والا ابھار آپ کا ابرہ ہوا ہے جوپیٹر ابرہ ہوا ہے مرکری ابرہ ہوا ہے مون ابرہ ہوا ہے باقی لائنیں جو ہیں یہ زندگی کی لائن بہت گہری ہے صاف ہے ٹوٹی پوٹی نہ ہو دماغ کی لائن اچھی ہو لک لائن اچھی ہو دل کی لائن بھی اچھی ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دے گا ایک اچھا مضبوط انگوٹھا بھی انسان کو اولاد دینے میں اس کا اہم رول ہے کیونکہ ایک مضبوط انگوٹھا ہی بتاتا ہے کہ آپ سے اتمند انسان ہیں اس کے بعد پھر آپ کا یہ جو وینس ماؤنٹ ہے اس کی جو سختی ہوتی ہے اس کو آپ دبا کے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ اوپر اٹھا ہوا ہوگا تو آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد ضرور دے گا چلیں میں اب آپ کو سائن بتاتا ہوں کہ اولاد کی لائنز کے سائن کہاں کہاں پائے جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو پور ہوتا ہے نا اس جگہ پہ یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے تصویر کے جیسے دانیں نہیں ہوتے ایسے دائرہ بان رہا ہوتے ہیں یہ چیک کر لیں آپ میرے انگو اٹھے پہ بس دو ایک دو دائرے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں یہ کنٹا ہوا نہیں ہونی جائیے یہ بلی لائن یہ ایسے تصویر کے دانوں کی شکل میں ہو تو جتنے یہ دانیں چھوٹے ہوں گے وہ اتنی لڑکیاں ہوں گی اور جتنے دانیں بڑے ہوں گے وہ آپ کے لڑکے ہوں گے یہ پہلا سائن ہے اس کو جناب آپ پہلا سائن قرار دے دیں دوسرا سائن یہ ہے کہ یہاں پر ایسے کھڑی لائنیں ایسے اس طرح جاتی ہوئی یہ بھی بعض دفعہ ہمیں اولاد کی بلکل ایکوریٹ جو ہوتی ہے نا مقدار کی کتنے بچے ہوں گے لڑکے ہوں گے یہاں پر بھی اگر آپ کی دو تین لائنیں بہت واضح ہیں ساف ستری ہیں کٹی ہوئی نہیں ہیں تو یہ بھی اولاد کا ایک بہت بڑا سائن ہے اور جو میرا اپنا ایکسپریئنس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ میں دیکھتا ہوں میں خود دیکھتا ہوں جناب اس جگہ پہ یہاں پہ اگر آپ کی گہری لائنیں موجود ہیں اس جگہ پہ تو جتنی بڑی لائنیں ہوں گی لمبی لائنیں ہوں گی وہ بیٹوں کی ہوں گی اور جتنی مدم لائنیں ہوں گی اور چھوٹی ہوں گی وہ بیٹیوں کی ہوں گی تو میں نے آج تک جتنی بھی 35-36 سالوں میں صاحب اولاد لوگوں کا ہاتھ ریڑ کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو ان کے اس وینس ماؤنٹ پہ اس جگہ پہ یا اس طرح لائنیں ہوتی ہیں یا اس طرح ہوتی ہیں لیکن یہ اس طرح کی جالی نہ بن جائے دسٹرب جالی نہ بنیں یہ بلکل صاف یہ الگ لائنیں ہوں اور یہ بلکل الگ لائنیں ہوں یا اگر ان لائنوں کو اگر کوئی ایک لائن کاٹ دی بھی ہے تو اس طرح بس یہ بلکل بیلس میں خانے بنیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اگر یہاں سے لائنیں نکل رہی ہیں نیچے سے انگو اٹھے کی اس سائیڈ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دے گا یہ میں آپ کو اپنے ہاتھ پہ بھی دکھا دیتا ہوں میں لائنوں کی بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ لائن یہ لائن یہ لائن اور یہ لائن تقریباً آپ اگر گھور کریں گے تو میرے ہاتھ میں آپ کو تین چار لائنیں نظر آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چار بیٹے دیئے ہیں تو یہ بہت زبردست سائن ہے جس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا یا نہیں دے گا اس کے علاوہ اگر آپ کی مرکری فنگر یہ جوپیٹر کی فنگر جو ہے اس پہ اور یہ جو آپ کی سن فنگر ہے اس پہ ان دونوں پوروں پہ اگر کھڑی چمکدار دو لائنیں آپ کو نظر آتی ہیں اور آپ کی یہ انگلیاں ہیں بھی لمبی یہاں تک آپ کی دونوں انگلیاں پہنچ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے بھی دے گا بیٹیاں بھی دے گا یہ بھی بہت اچھا سائن ہے اولاد کے معاملے میں اس کے علاوہ یہ ایک سائن ہو گیا یہ دوسرا سائن ہو گیا یہ تیسرا سائن ہو گیا پھر میں چوتھا سائن آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی دل کی لائن یہ آگے سے دو شاخہ ہو جائے ایسے تو یہ بھی آپ کو سائب اولاد گناہ دیتی ہے یہ بھی اولاد کا بہت زبردست سائن ہے جب آپ کی دل کی لائن اتنی لمبی ہو اور یہاں تک آکے وہ دو شاخہ ہو جائے اور پھر اس دل کی لائن پہ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹرائنگل بن جائیں یا ایسے کھڑی لائنیں اوپر کی طرف نکلیں یہ بھی اگر جتنے ٹرائنگل ہوں گے یا کھڑی لائنیں ہوں گی یہ آپ کے بیٹوں کی یا بیٹیوں کی لائنیں ہو سکتی ہیں جو دل کی لائن سے ایسے اوپر نکلیں گی یہ جناب آپ کا چوتھا سائن ہو گیا پانچھوان سائن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پانچھوان سائن آپ کا یہ ہے کہ آپ کی شادی کی لکیر ہے یہ تو شادی کی لکیر کے اوپر بلکل اس کے ساتھ جڑی ہوئی یا تھوڑے سے فاصلے سے اوپر اس طرح یہ جتنی بھی لائنیں ہوں گی شادی کی لائن کے ساتھ جو گہری ہوں گی وہ بیٹوں کی ہوں گی اور جو ہلکی مدم ہوں گی وہ بیٹیوں کی ہوں گی اور اگر یہاں پر ایسے کوئی لائن کٹ جاتی ہے اس طرح ہو جاتی ہے یا اس طرح ہو جاتی ہے یا اس لائن میں کوئی جزیرہ آ جاتے ہیں اگر کوئی لائن کٹ دے اولاد کی لائنوں کو ایسے تو پھر اولاد پیدا ہونے میں رکاوٹ پیدا آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے یا عورت کو کوئی اندرونی مسئلہ پیش آ جاتا ہے یا مرد بعض دفعہ بان پان کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ اچھا سائن نہیں ہے شادی کی جو اولاد کی لائنیں ان کو کوئی لائنیں کٹے نہیں اس کے علاوہ ان کے اندر یہ بہت ایسے ٹوٹی ہوئی نہ ہو نمبر دو ان کے اندر ایسے جزیرہ نہ ہو یا اس طرح کراس نہ ہو اگر یہ ٹوٹ جائیں گی کمزور ہوگیں کوئی بھی ڈیفیکٹ آئے گا تو اس میں اولاد پیدا ہونے میں مسئلہ ہو سکتے ہیں بچے بعض دفعہ پیدا تو ہو جاتے ہیں لیکن سال دو سال کے اندر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ بھی کمزور بچوں کی لائمت ہوتی ہے یہ لائنیں مضبوط ہوں گہری ہوں چمکدار ہوں پھر یہ بیٹوں کی لائنیں ہوں گی اور اگر ہلکی ہوں گی تو پھر یہ بیٹیوں کی لائنیں ہوں گی اور اسی طرح بعض دفعہ دو لائنیں بلکل ایسے وی کی شکل میں نکلتی ہیں یا بلکل جڑی ہوتی ہیں آپس میں دو گہری لائنیں تو یہ دو جنوہ بیٹوں کی ہوتی ہیں اگر ایک گہری لائن ہو ایک مدم جڑی ہوئی ہو تو ایک بیٹی اور ایک بیٹا یہ دو جنوہ ہو سکتی ہیں اگر دو مدم لائنیں جڑی ہوئی ہوں تو یہ دو بیٹیوں ہو سکتی ہیں تو یہ ایک سائن ہے جس سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جڑوان بچے بھی ٹوین ہونے کے چانس ہیں یا نہیں ہیں اس کے علاوہ تقریباً جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ یہ ہاں ایک کی زور ہے کہ یہ لائنیں جو اولاد کی لائنیں ہیں یہ اگر شادی کی لائن کو بھی کار دیں ایسے ہی تو اب یہ اولاد کی لائنیں ان کو کہیں گے یہ شادی میں جو ہمیں اپنے ریالیٹی رشتہ داروں کی طرف سے جو ہماری زندگی میں پرابلم آتی ہیں یہ ان کو ظاہر کرتی ہیں اب یہ اولاد کی لائنیں نہیں ہوں گی یہ شادی میں پرابلم کو ظاہر کریں گی یہ والی لائنیں ہیں اولاد کی لائنیں وہ ہی ہوں گی جو ایسے شادی کی لائن کے ساتھ ایسے بلکل اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایسے اوپر کی طرف جائیں یہ بہت مدم ہوتی ہیں لیکن اگر آپ سیاہی ویرہ لگائیں گے نیلی سیاہی دھر لگائیں گے تو آپ کو یہ بلکل واضح نظر آنا شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ کا یہ جو پہلا رنگ ہوتا ہے جو کراہی کی جو بریسپلٹ ہیں یہ اگر اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو تو کہیں نہ کہیں یہ اولاد پیدا کرنے میں اگر اولاد کے حد میں پایا جائے تو اس دکت کو ظاہر کرتے ہیں اور اگر یہ جو دوسرا رنگ ہے یہ ہنڈر پرسنڈ اولاد کا ہوتا ہے تو اگر یہ ٹوٹا ہوا ہو ایسے ٹوٹا ٹوٹا ہو یا بلکل ہوئی نہ یا بلکل یہ کمزور ہو تو تب بھی ایسے لوگوں کے ہاں اولاد پیدا ہونے میں پرابلم ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ضرور ہو جاتی ہیں تو فرنڈز امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آج میں نے میرے خیال میں کوئی سائن چھوڑا نہیں ہے جو آپ کو میں نے نہیں بتایا یہ شورت کی لائن کے ساتھ یہاں پر ایسے بھی ٹرائینگل بن سکتا ہے تو کوئی بھی اگر شورت کی لائن کے ساتھ ٹرائینگل بنے یا ویسے ٹرائینگل بنے کھڑی لائنیں ہو یا جوپیٹر پر ایسے کھڑی لائنیں موجود ہوں تو یہ بھی آپ کو بعض دفعہ یہ اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں یہ آپ کو اولاد کی خوش خبری مل سکتی ہے ایسی طرح زندگی کی لائن سے بھی ایسے کچھ لائنیں اٹھتی ہوئی اوپر کی طرف نکلیں تو یہ بھی بعض دفعہ آپ کو اولاد کی خوش خبری ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دیتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کوئی ایسی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں سے آپ کو اولاد کی خوش خبری مل سکتی ہے تقریباً ہر سائن میں نے آپ کو بتا دی ہے تو فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا جو فرینڈز مجھ سے ریڈنگ کروا چکے اپنے ہاتھوں کی ان کے لئے عرض ہے کہ میرے پاس آپ کا ڈیٹا سارا ضائع ہو گیا تو اپنے نام دوبارہ مجھے سینڈ کریں میرے وٹس اپ پہ تاکہ میں آپ کا نام دوبارہ سیف کرنوں اگر اپنے کوئی سوال پوچھنے تو آپ اپنے ہاتھوں کی ویڈیو بھیجیں گے تو میں انشاءاللہ ویڈیو نہیں بھیج نہیں بلکہ تصویریں بھیج نہیں ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کا ہاتھ ریڈ کر کے آپ کو جو بھی سوال ہوگا اس کا ریپلائی کر دوں گا تو فرینڈز جن فرینڈز سے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے ہیں وہ میں نے وٹس اپ نمبر دیا ہوئے اپنا نام اپنی ڈیٹا آف برت آپ نے سینڈ کرنی ہے آپ کا نام اور ڈیٹا آف برت کے لیے اسے میں آپ کا ذائچہ بھی بناوں گا اور آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ کی بھی بکس پہ نہیں ہے لیفٹ ہینڈ کی بھی بکس پہ نہیں ہے تو آپ کے ہاتھوں کی انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے میں ریڈنگ بھی کروں گا بہت مناسب سی میری فیس ہے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے آپ نے حفاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ